بوسی صاحب آئیے ذرا سوالات کی طرف میرے پاس بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں اس میں کچھ دلچسپ بھی ہیں اور قابل غور بھی ہیں یہ پہلا سوال چونکہ میں نے یہ ٹیکس سے اور ای میل سے اور اس پر میں نے لکھ دیئے ہیں یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ماحولیات کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے پلوشن بہت بڑا ایشو بن چکا ہے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ فیکٹریاں کارخانے اور ٹرانسپورٹ جو بے حد دعا دیتے ہیں سموک جو دیتے ہیں جس سے انسانی صحیحت کو خطرات لاحق ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے یہ کہاں تک صحیح ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی یہ جو فیکٹریاں یہ کارخانے اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی جو دعاں سے کس طرح کنٹرول دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا پولوشن کے حوالے سے واقعی وہ بہت ضروری ہے ایک نکتہ نظر تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اللہ کے کام جو بلکل کامل ہوتے ہیں تکمیل کے ساتھ انسان ناقص ہے انسان جو جتنے کام کرتے ہیں وہ اپنے ناقص ہونے کے لئے سے کاموں بھی نقص ہوتا ہے اب یہ فیکٹریاں یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے اجازات یہ انسان کی اپنی عقل کے نتیجے میں ہیں جو اللہ تبارک وطنہ اس کو دے رکھی ہے تو کسی نہ کسی جگہ پر جھول ضرور موجود ہیں یعنی اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ ضرور اس کے سامنے آتے ہیں جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں فیکٹریاں افیکٹریاں ترقی کی ایک سنگے میل ہیں ٹیک لیکن دوسری طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دھوئیں کی وجہ پولوشن اور دھوئیں انسان کی نقصان دے پیش ثابت ہو رہا ہے اس لئے جو نا یہ تو نقص انسان کی جتنے کام انسان کی طرح ناقص ہوتے ہیں لہذا یہ پولوشن پیدا ہوگا جب پیدا ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے انسان کو اپنے جتنے بھی وسائلیں اس کو مہیا کرنا ہوگا اس کی تدبیریں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو سجاتے ہیں لہذا پولوشن کے حوالے سے اس قسم کی تدبیریں کرنا اس کو کنٹرول کرنا اسلامی نکتہ انظر سے بہت ضروری ہے نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہزہ کر کے گئے تو پتا چلا مدینہ کے اندر خاص قسم کا ایک بخار ہے وہ لاہق ہو جاتا لوگوں کو اس کی فضاء ایسی بیماریوں والی تھی کہ وہ ایسی مصموم تھی کہ وہ لوگوں کو بیمار کرتی بخار سے لوگ ہلاک ہوتے تھے اس کی فضاء گویا ہے کہ پولوشن والی ہے یوں سمجھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پیغمبر کا ترابطہ ڈائریکٹ اللہ سے اللہ سے دعا کیا اللہ اس مدینہ کے بخار کی یہاں سے اٹھا کے فلا جگہ پر لے جا تو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائی اور بعض روایات میں آتا ہے ایک کالی سیاہ عورت کی شکل میں وہ بخار کو اللہ تبارک و تعالی مجسم کر کے دوسری جگہ پر پھینک دیا اور وہ مدینہ کی جو ہے پوری فضاء بالکل پاکی در شفاف ہوگی اور آج تک اس فضاء کے اندر جمال و کمال اور انوارات ہیں اس کا مطلب ہے اس قسم کی پولوشن پیدا ہو جائیں تو اس کو جے انسان آزائریک پیغمبر رنہ دعا تو بندے کے پاس ہے نہیں تو بندے کے پاس تو مادی وسائل ہیں اور وسائل پر اللہ نتائج مرتب کرتے ہیں بلکل یہ پولوشن کے حوالے سے جو بھی کوششیں ہوں وہ نہیں چاہیئے باقی فیکٹریاں یہ بھی انسان کی ضرورت ہیں اس کے بغیر انسان ترقی کے راپے کیسے چلے گا لیکن اس کے جو ہے جو بھی سائٹ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی حد امکان انسان کی کوشش کرنا یہ قابل قدر ہے اور اسلامی نکتہ در سے اس کو تحسین کیا جائے گا اس کے کوئی تنقید نہیں ہے بہت سے بہت اچھے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا